موسیقی موسیقی شریف نے جو عالی روایات چھوڑی ہیں مسلح فاج کے لیے اور آنے والے چیف کے لیے اس دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں کون کون سے ایسے ایریاز ہوں گے جن کو انہیں خصوصی طور پر اور فوری طور پر ایڈریس کرنا ہوگا ہاں جی اس چیز کے دو پہلوں ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ ہماری تاریخ اس سطح کی ہے جس میں سبل ملکری جسادو کار وہ ایک حیثیت رکھنے ہیں ہی ستم ہو جائے گی لیکن کیونکہ جو سمجھتے ہیں مارچ اللہوں کی تاریخ نہیں دوسرا اس کا فیلو ہے کہ دفاعی معاملات کے پاکستان پہلے اگر ہم مسکری پر آئیں تو عملی کہیں کہ جنرل رائل شریف نے ایک بہت اچھی مثال کائم تھی انہوں نے ایک پروفیشنل سپاہی کی طرح اپنا رول ادا کیا سیاسی معاملات میں بلکل دستی انہوں نے اس کا افاد نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی کوشش کی کہ ان کو کوئی ایسٹینشن ملے یا اور اس قسم کی مرات ملے لیکن انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں وقت پہ اپنے ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ ایک اچھی بنیاد پڑ گئی ہے اس سے پہلے بھی جو آدمی شریف سے وہ ان کو ایسٹینشن دی گئی تھی جو کہ میرا اپنا خیال ہے صحیح نہیں تھا مداخلہ تو انہوں نے بھی نہیں کی تھی سیاسی معاملات میں لیکن وہ ایسٹینشن والا صحیح نہیں تھا یہاں پہ دونوں چیزیں ہوئیں کہ وہ پڑے رہے اپنے پروفیشنل معاملات نہیں رہے اور اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے دوسرا پہلو جو ہے وہ پہنچی اور دفائی پاکستان کا جو مسئلہ بہت بڑا تھا وہ تیروریزم کا اور انسرچنسی کا جو پاٹا کے علاقے میں اور وزیرستان میں جلوہ وزیرستان میں تو ایک بہت بڑا فوجی مارکہ ہوا اور بڑی کام جافی کے ساتھ ہوا لیکن اور بھی بہت سے تیرہ ویلی تھی ہیبر ایگنسی تھی اس میں بھی کافی اور پھر کراچی کا معاملہ جو جی یہ ذرائی شریف صاحب نے بہت اچھی طریقے سے اس کو جیل کیا اور آگے بڑھ کر جیساں لیڈرشپ ہوتی ہے اور اپنے ٹرکس کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو سر اجام دیا ایک مثال بھی اپنے ٹرکس کے لیے انہوں نے پروپیشنلزم کی مقائم کی جی جی اور ہمارے نئے آرمی چیف ہیں ان کو بھی تقریباً اسی قسم کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا پلس جو ہندوستان نے شروع کیا ہوا ہے کراس بورڈر وائیلیشنز کی ہوئی ہے اور وہ جو پاکستان کے سیویلینز کو جترہ وہ مارتے ہیں جترہ کشمیر کے علاوہ جو انٹرنیشنل بانڈری ہے سیال کو اس کو بھی اجو کاروائی کرتے ہیں اس لیے گون کو یہ ایک انڈیشنل چیلنج ہوگا پاٹا کا تو میں کہوں گا کہ اتنا جو کچھ کرنا تھا رائیش اتنا کرتی ہے لیکن بہرحال انسرنجنسی سو افیسے تو فتم نہیں ہوتی کئی نکنگو سر اٹھاتے رہتے ہیں تو ان کو ایک پلاننگ کے طرح ان کو پتیل کرنا ہوگا وہ بہی بلوچستان کا لیکن زیادہ توجہ اگر وہ بہتی ہے ہندوستان کیا جو ایک جنگلو کیفت کی اور انڈو مودی سرکار ہے اگر وہ باز نہیں آتی ہے پاکستان کے اپنی طرف سے پریشر بلد کرتے ہیں پھر نئے آرمی چیف کو ایک صحیح پلاننگ کیفت ہے جو یقیناً وہ جانتے ہوں کہ وہ اس شعبے میں پہلے بھی کشمیر جو پر وہ کام کرتے نہیں ہیں محصر طریقے سے وہ امید ہے کہ وہ اس کو سامنا کریں گے ہندوستان کی جاریت کا اور اتنا کریں گے کہ ہندوستان جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہم اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا چاہیے نہیں تو پاکستان کی پاکستان کے لیے تیار جی دوکسر بھی بھی فرمائیے گا کہ آج اگرچہ کہ انہوں نے غیر عسمی گفتگو کی کیونکہ آج نویت ایسی تھی کہ خطاب جو ہے سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کا تھا تاہم اس کے اپنی وہ جو مختصر سی گفتگو تھی اس میں انہوں نے میڈیا کے کردار پر بڑا فوکس کیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکسر بھاپ بلکل اس لیے کہ میڈیا کا کردار تو مصورت بھی ہونا چاہیے سب سے بری بات ہے کہ میڈیا کو اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہمارے دشمن کر رہے ہیں اس آج کے دور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس میں کوئی اپنی محمالی کرتی ہیں سبیلی نکومہ کی نہیں سنتی جگہ یہ صحیح بات نہیں ہے یہ غلط ہے یہ تاریخ میں ہوتا ہوگا کیکہ اس زمانے میں تھا اوہانستان میں جب ارسو میٹ یونین آیا تو اس وقت وہ آدمی کا یا ماشی اللہ کے زمانوں میں لیکن آج اس طرح کی بات ایسی کوئی نہیں ہے سماغ دنیا میں زیادہ سویل ملٹری جو جو ہوتے ہیں یہ تو ادارے ہیں یہ تو شیئر کی ادارے ہیں انسٹیوشنز ہیں تو آپ اس میں مشویہ کرتے ہیں اور اسے بھی مشویہ کرتے ہیں فورو ناؤسس ہوتا ہے اس میں اس میں سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے سیاسی جماعت ہوتی ہے تو اسی طرح جہاں کے ملٹری کے معاملات ہیں انسٹیوشنز سے آپ اسے مشویہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسے بھی پالیسی بنانی چاہیے تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے اندرستان والے بھی کرتے ہیں امریکہ والے سارے کرتے ہیں جی جی یہ اگر میڈیا کو یہ پوٹریے کرے کہ جسنا کہ دستان کہتا ہے یا امریکہ کہتا ہے اس میں پھر ہمارے جو نیوکلیٹ پروگرام میں اس سے برا جاکر پچھتا ہے جی کہ میں میڈیا کو بھی کافی زندگاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو اور کچھیں اپنے دشمن سے ہی سیکھ لیں دشمن سے ہی سیکھ لیں وہ جو سٹیوٹیلنگ معاملات ہیں وہ بالکل اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں کرتے جو کہ ان کے اوپر اثر آئے کسی جسم کا یا ان کی پوچ جو کسی بری مدار سے دیکھا جائے تو میرا خواہدہ یہ یہ ضروری ہو جاتا ہے اس پانس سے باتی بہت بہت شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے لئے وقت دیا